موسیقی 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 ٹھیک ہے سنلائٹ کا ایکسپوزر ڈائریکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے نہیں ہو پارا تو کمی کیوں ہے یہ نیچرل ہی ہمارے اندر کیوں نہیں زیادہ اس کی کمی کیوں ہو جاتی ہے اس کی کمی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہمیں یہ نیچرل ہی نہیں ہو سکتی فیٹ سولیبل وائٹیمن ہے آپ کو اس کا انٹیک کرنا ہے تو آپ اس کو سنلائٹ سے تو حاصل کریں اور وہ بھی بیس منٹ کی تو بچپن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر سپورٹی ہیں آپ سکول کے اندر سنلائٹ حاصل کر رہے ہیں وہ بچے تو بات سمجھ میں آئیے اگر آپ نے پورے بازو کی سلیوز جو ہیں آپ کے کورڈ ہیں آپ نے ابایا پیناوا ہے آپ پردہ ابزرونگ ہیں تو تب بھی آپ پندرہ سے بیس منٹ داریک سنلائٹ کو یہ الاؤ کرنے دیں کہ وہ آپ کی باڈی کو ایکسپوز کریں یہ ہمارے ریجن میں زیادہ کیوں کمی ہے یہ دوسرے ممالک میں حالانکہ ادھر سان اتنا ہوتا بھی نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں کمی ہوتی ہے بچا کیا ہوتی ہے ہم لوگ کیا پہ خوراک آپ نے کہا خوراک میں تو اتنی ہے ہی نہیں تو کیا ہم لوگ کے اندر نیچرلی کوئی ایسا ہے کہ یہ کم ہی ہوتا ہے کیوں نہیں ایزیانز کے اندر یہ والی چیزیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے خواتین جو ہیں بہار نکلنے کو آوائیڈ کرتی ہیں اندر رہتی ہیں اور اپارٹمنٹ لائف بہت زیادہ ہے فیزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ہماری خواتین نہیں ہیں اور اس وجہ سے یہ ساری ڈیفیشنسیز ہیں پلس خوراک جو ہے وہ پروسیس فوڈز اور جنگ فوڈز کی طرف جا رہی ہے تو تب یہ ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے اس کی ڈیفیشنسی اور پرسنٹیج کی طرف یہ جا رہی ہے ایسا ایشو نہیں ہے آپ تھوڑا سا ڈائیٹ پہ تودھو دیں تھوڑا سا سورج کی روشنی کو 20 منٹ جس وقت آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو حاصل کریں تو یہ ڈیفیشنسی پوری ہو جاتی ہے پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ irreversible condition ہے irreversible condition نہیں ہے جتنا بھی کم ہو یہ what about جو ٹیبلٹس بغیرہ لے رہے ہوتے ہیں یا انجیکشن لگاتے ہیں کیا وہ toxicated ہوتے ہیں یا نہیں 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 بالکل نہیں ہوتے آپ نے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ کو 2 لاکس unit کا استعمال کرنا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ 6 ہفتے کے لیے fat soluble چونکہ یہ vitamin ہے تو کوشش آپ یہی کریں کہ اس کو milk کے ساتھ لیں اس کی اچھی absorption کے لیے اور ہفتے میں ایک دفعہ لیں اور یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اور ساتھ میں آپ ضرور یہ کوشش کریں اب ہمارے یہ رواج ہے انڈا کھایا ڈائیٹ کے پر زردی پھیک دی سفیدی کھا لیں انڈے کی جو طاقت ہے جو اس کی افادیت ہے یا جو اس کی nutrition ہے وہ ہے ہی اس کی زردی کے اندر so this is so very important کہ اس کو جو حاصل کیا جائے کیونکہ یہی جو vitamins ہیں یہ پھر آگے جا کے deficiencies ہیں bone pains ہیں arthritis ہیں بچوں کے height کے مسئلے کے سب اسی سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا بھی بڑی عمر کا انسان ہوتا رہتا ہے تو bone جو ہے وہ weak ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ بھی یہ ایک مسئلہ اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹک ٹک آواز آنا ہڈیوں میں سے اور weaken ہو جانا تو اس کے لیے بھی جو ہے vitamin D کا اچھا ہونا صحیح ہونا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ آپ پہ وہ calcium بھی لیں تو پھر جا کے مضبوطی آئے گی نا جیسے کہ دودھ اور دہی سے بنیوی اشیاں اب اگر آپ اچھا one more question ٹھیک ہے دہی کیا fat free کھا سکتے ہیں یا fat ہونا ضروری ہے نہیں آپ fat free بھی کھا سکتے ہیں اور calcium ملے گی ہا لیکن آپ کو calcium ملے گی اور calcium کی sources میں دہی دہی سے بنیوی اشیاں ہیں lentils ہیں اس میں پالک کا استعمال ہے beans کا استعمال ہے چینز کا داروں میں بھی ہے بلکل ہے اور آپ نے پالک کا استعمال اگر کیا green leafy vegetables کا استعمال کیا اب خواتین کے اندر لکوریا کی problem اگر آ جاتی ہم joint pain سے ہٹ کے بھی بات کریں تو وہ بھی calcium کی deficiency سے اگر ہم bones کے علاوہ بھی بات کریں اور مزی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں depression کی بھی percentage بہت زیادہ ہے اور researchers یہ بتاتی ہیں کہ جن لوگوں میں depression اچھے گھبرانے لگے ہیں تو بڑے بھی گھبرا رہے ہیں تو دودھ کا intake بچپن میں ٹوائس سے دے بڑوں میں بن سے دے اگر آپ تھوڑا ڈائیٹ کانشس ہیں تو اس طریقے سے ابالیں کہ جو پر کی بالائی ہے وہ آپ اتار لیں اور اس بالائی کو پھر آپ کنزیوم کریں یعنی کہ آپ نے اس مختلف چیزوں میں آپ نے اس کو utilize کر لیا تو بہت اچھا ہے اور بھی ہوتا ہے دودھ کا میں تو ڈبل بوائل کر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بلائی اس کے نکال کے سائٹ پر رکھ دی پھر کسی نے بھی گھر میں کھانی ہو ہوتی ہے کسی کا گال بلیڈر کوپریشن ہوتا تو کہتے ہیں کہ جو فیٹ سولیبل غزہ ہوتی نہیں تو کیا اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ دودھ اور دہی سے بنی وی اشیاء تو ان کا سٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے اور اچھا وہ فیل نہیں کرتے تو پھر ان کے ہم سپلیمنٹ جو ہیں ایڈ کر دیتے ہیں ان کی ڈائیٹ میں ان کو پھر ہم گرین لیفی ویجٹ بلز دیتے ہیں لیکن یوگرٹ سے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا اور دوسرا پرو بائیوٹک سب جب ان کی ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر اگر وہ دودھ یا دودھ سے بنی اشیا کا استعمال کرتے ہیں کونٹیٹی تھوڑی کم کر کے پورشن کنٹرول کے ساتھ تو بہرام سے ڈائیجیش ہو جاتی ہیں اور وہ بھی انیشل جب آپ ریٹ ہوئے ہوتے ہیں یہ تب کے ایشوز ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہی آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ نظر رکھ نہیں ہے آپ اپنا وائٹیمن انٹیک سپلیمنٹ کے تھوڑی بھی لیں بلڈ تیش بھی کرائیں گے لیکن یہ پوری زندگی کا ایشو نہیں ہے اور ڈائیٹ میں آپ ڈیفرن چیزوں کو لائیں جیسے میں نے بتایا گرین لیفی ویجٹیبلز ہیں اس کے ذریعے بھی یہ مل رہا ہے آپ کا فوکس صرف گوش کے اوپر یا دانوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے ان چیزوں کے ذریعے بھی ڈائیٹ حاصل کی کچھ آپ نے سپلیمنٹ لے لیے اور بار بار میں اس کے اوپر فوکس کروں گی سورج کی روشنی اب چونکہ اپارٹمنٹ لائف اتنی زیادہ ہے تو ایسی جگہ جہاں سے کھڑکیوں سے بھی سورج کی روشنی چند کر کے آتی ہے آپ نے سلیپ پیچھے کیے لیگ پیسے کوئی اس وقت کہیں پر بھی آپ جنہیں جسی بھی حصے میں آپ لے رہے ہیں جو آپ کی باڈی پر سورج کی روشنی لیکن آپ نے کہا آئیٹمن ڈی بہت کم کھانے کی اشیاء میں موجود ہے لیکن اگر آپ سورج لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کیلشم سورس والی جو چیز یں وہ لینا ضرور ہے تاکہ وہ بونز کھوشن کرے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے بتایا کہ کیلشم دالوں میں بھی ہے مطلب یہ کون سی سپیسیفک دال سپیسیفک لوبیا لوبیا کے اندر بہت زیادہ ہے دوسری بڑی بات ہے لوبیا کے اندر پروٹین بھی بہت اچھا ہے تو اتنی اچھی طاقت والی چیز ہے کہ ہم بجائے یہ کہ مون مسور کی دال کو ہمیشہ فوکس کرتے ہیں اور دال چاوال کا انٹیک رکھتے ہیں اگر ہم سیلیڈ بناتے ہیں گرین لیفی ویجٹیبل کے اور اس میں ہم بوائل کر کے لوبیا کا انٹیک ریگلر طور پر رکھیں تو ہمیں پروٹین بھی بہت اچھا مل جائے گا بہت فیلنگ بھی ہوگا پروٹین کی ویجرہ سے پیٹ بھی زیادہ دیر بھرا رہے گا اور کالشی منٹیک بھی ساتھ میں ہو جائے گا تو ٹو ان ون ہو جائے گا ٹھیک ہے چاوالر ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اچھا یہ بتائے کہ صبح کی دھوپ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو کوئی ایک ٹائم ہوتا ہے اچھا لوگ اسی میں رہ جاتے ہیں کہ وہ ٹائم کہا سے لے کر آئے دھوپ کا کوئی صبح اٹھ سکتا ہے کوئی نہیں اٹھ سکتا تو یہ کوئی سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے دھوپ کا یا کسی ٹائم پر دھوپ 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 بنانے کی ضرورت ہے اب نہیں موجود اس ٹائم پہ تو سورج کی روشنی تو آپ حاصل کریں بیس منٹ کی وہ آپ کو نقصان تو دینے والی نہیں فائدہ ہی دے کے جائے گی کیلوریز ہیں آپ نہیں کنٹرول کر سکتے تو اس کے لئے ایک بہترین ورڈ ہے پوشن کنٹرول کریں تو لائف کو بہت ایزی رکھیں اس کو اتنا کامپلیکیٹ نہ کریں آپ کو بیس منٹ کی روشنی حاصل کرنی ہے آپ کو جب ٹائم مل رہا ہے حاصل کر لیں دکیلی آپ کو موقع مل جاتا ہے دس بجے سے لے کے ایک بجے تک لگا ہے تو سورج روشنی کہاں سے حاصل ہوگی بداؤ سن بلوک اگر کسی کا بہت کام ہو جاتا کبھی کسی دیکھا کہ ٹیسٹ میں آتا فور ہو گیا ایٹ ہو گیا تو پھر ان کو جو کیا پھر کریں کیا کوئی 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 اگدم سے کوئی ہے کوئی ٹریٹمنٹ کریں یا گولیوں سے بھی چل جائے گا یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ drops اور یا tablets 2 lakhs unit 1 week for 6 weeks یہی اس کی immediate treatment ہے اور اس کے بعد 6 ہفتے کے بعد روپیٹ ہوتا ہے یہ تو immediate اس کا ہو گیا ساتھ میں ڈائیٹ میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں یہ وائز اور یہ irreversible condition ان چیزوں سے یہ settle ہو جاتا ہے کوئی اس کے بعد کوئی problem نہیں کوئی ایسی problem نہیں لیکن اس پر نظر رکھنا جس کا ایک دفعہ کم ہوا اس کا دوبارہ کم ہو سکتا ہے اور کتنے عرصے بعد کم ہو سکتا ہے آپ کو سال کے سال یہ تیسٹ ریپیٹ کرانا چاہیے کسی کا اگر سیون تھا اس کا سکسٹی تک پہنچ گیا تو کتنے عرصے بعد وہ دوبارہ تیسٹ کرائے کہ یہ نیچے جا سکتا ہے یہ ایک سال کے بعد دوبارہ یہ تیسٹ کرائے اور سب سے بڑا جو اس کا لنک بنتا ہے جیسے میرے پاس وائٹمین ڈی ایک ہرمون ہے وہ صرف ایک وائٹمین نہیں اپنا ہرمون والا کام کرتا کیونکہ کیلشیوم کو ایبزورب کرتا ہے باڈی میں جا اکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کی ڈیفیشنسی مٹاپے میں بہت ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے اگر یہ وائٹمین ڈی کم ہے یہ ایک ہرمون ہے یہ کم ہوگا آپ کا وزن زیادہ ہوگا تو اور زیادہ جوائنٹ میں آپ کے تکلیف ہوگا تو یہ کم تھا آپ کی ڈائٹ کا بلاک کافی میں منرلز کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایبزورپشن میں تنگ کرتی ہے نہیں بلاک کافی جو ہے نا آپ کا آپ کے کیفین کے لیول اس کے اندر بہت زیادہ ہے تو کیفین جو ہے جسم میں سے پانی نکالنے کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن رول پر کرتی ہے اور ہنگر جو کریونگ سے اس کو کب کرتی ہے تو لیکن بلاک کافی جو ہے وہ کانسٹیپیشن کو بھی دور کرتی ہے تو لیڈ رہ سکتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے ایسیڈی ہوتی ہے تو نہ لیں یورک ایسیڈ بھی ہائی ہو سکتا یورک ایسیڈ بھی ہائی ہو سکتا ہے تو اپنے جو ٹیسٹ ہے جس میں یورک ایسیڈ ہے کیلشم ہے وائٹیمن ڈی ہے یہ کروانے سال کے ساتھ ضرور ہیں ایسیڈ 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 بہت شکریہ اس کے ساتھ ناظرین آج کے لئے اتنا ہی اپنا اپنے ایسیڈ